موسیقی ہر دی خیر توں ہر دا بھلا ہر کوئی اہدے میڈا لہا اینی کائنات بڑھا کے جوڑے جوڑ کے آپ ہکلا گھرپاں جنس نے پیدا کیتے کوئی بھی کہندے بجھ نہیں رلا گڑھا گڑھے رستے آئے اوپو کوئیں آپ سواللہ اللہ تعالیٰ دے بہ برکت ناکل میری ابتدا ہے میرا آغاز ہے گرا سارے جہانہ دا خالق مالک کے پالا لہا ہے رب العالمین ہے جرا سارے دنوں نے نیتوں کو خوب جان گا تھے بعد از ہمد و سلا لکھا کرونا درود و سلام ہوئن اس پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے کہ جنہ دے وستے اے جہان بڑھایا گیا ہے تجڑے سارے جہانہ وستے رحمت اللہ علمین بڑھا کے بھیجے گئے ہیں میں فلدہ باقاعدہ آغاز تلاوت اقلام پاک نل کرنا چاہساں تہین وستے میں گزارش کرے ساتھ مجاہد کنڈی کو جو سڑھے تیاں ہیں تے تلاوت فرقان حمید اسارے دنوں کو منور کرے سلامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زدہ ب اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی 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 محمدی پیڑے تے تھئی سواری تموتھے ناصر نجات تیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زندہ موجزات چو اے وی ہی زندہ موجزہ ہے جو تا قیامت جتھا جتھا اللہ دا ذکر تھی سی اتھا اتھا رسول اللہ دا ذکر تھی سی اسی زندہ موجزے دی پیر بھی کرنے ہوئے تے برگاہ رسالت دیچ ہدیہ نات پیش کرنے کی تے میں گزارش کرسان ڈاکٹر جمشی صاحب ہوں جو اسے دیکھ دے آمین تے برگاہ رسالت ہدیہ نات پیش کرنے میرا آسرا کوئی ہور نہیں میں فقیر ہاں تیرے شہردار میں فقیر ہاں تیرے شہردار میرا آسرا کوئی ہور نہیں میں نو بھیک دے میرے سونے آ تیرے نالگا کوئی ہور نہیں میں نو بھیک دے میرے سونے آ تیرے نالگا کوئی ہور نہیں میں فقیر ہاں تیرے شہردار تو ازلت لا جاں پہل دار تو سوالی آن میں تاردار تو ازلت لا جاں پہل دار تو سوالی آن میں تاردار تیرے مرتبے تیری شاندار یا مصطفیٰ کوئی ہور نہیں میں نو بھیک دے میرے سونے آ اور گناہ گار امت واسدے رب نال جنھ کے راب دے جنہ دار امت واسدے رب نال جنھ کے راب دے جنہ جا کے او میرے سونے آ 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 میں نو بھیک دے میرے سونے آ جتے نور آدھا گزر نہیں جتے پانچ سکدا بشر نہیں جتے تو گئوں تیرے حوصلے اُتھے پہنچے آ کوئی ہور نہیں جتے تو گئوں تیرے حوصلے اُتھے پہنچے آ کوئی ہور نہیں میں نو بھیک دے میرے سونے آ آئے نے جتنے بھی نبی تک دے رہے تیری گلی آئے نے جتنے بھی نبی تک دے رہے تیری گلی جی چنکے او میرے سونے آ جنہ جنہ جتنے بھی نبی چنکے آ کوئی ہور نہیں میں نو بھیک دے میرے سونے آ تیرے نہیں میں فقیر میں تیرے شہر دا وآہاں کونچ کدھی کرلاوے صدیاں والی سکھ سفریں دی پیرے ویچنا ماوے تلیاں دے صد آمن کنے جس دے نین کچاوے اکھیاں کمنیاں تھیدیاں ویندینے رستہ دھوڑ کوداوے سینے اندر سہ دی پری منکون جاتر کھڑاوے کوئیتاں ہووے چپ دیاں چیکاں انچک کرواوے شادہ سیندے پیرے اٹھے میدہ پیرا آوے رب سین میل ملاوے رب سین میل ملاوے سین آج کن کجرسہ پہلے اصاں سریکی وسیع بیچ عددیاں داراں ادردیاں نے بھیا سے کوئی دار اوپار لکتی پئی ہے دمان دے تل بیچ کوئی تونسے اروار لکتی پئی ہے اصاں ہر ڈار تو انسو ہے ہر کونج تو انڈے اپنے کلحف اپنے اندر دے جنون اپنی سکھ اپنی تان کلپ تو دور ہر کئی تو دور کئی ماکم کریں دی اون کونج ہوا کن کلے ایک پاسوں دریابیاں دوریاں دوشے پاسوں سریکی وسیع نال سادہ گانڈھا نا ہومان ایساں بالکل کل ہے اینے کل ہے اینے کونج سادھی سدیاں والی سکھ سادھی سریکی بولی نال محبت دی سکھ سادھی وسون در وسون نال نیجان دی سکھ سادھ پیرے میں چھ اینے چچلا مچائی راندی ہے اینے کئی مجنود دیل بیچ اوندے جنون دی جلن سادھی سچیندے ہاں سے سادھا وسیب سادھا علاقہ بھی ایک دن سریکی دی حوالے نال اگوان ہو سی سادھے رستے دھوڑ و دھوڑ ہن کہیں پاسوں رستہ لئی نزردہ سادھے سینے بیچ ماسون دل دھمالے مریندی ہے کوئی ایسا اگوان کوئی ایسا رہبر کوئی تنیجن ہوئے جیڑا سادھے اندر جنون سادھیاں چپنیاں کان پڑینیاں کیکاں سادھے اندر تا کرب ہر شئے چپ کروا دے کوئی تحیو جیاں ہوئے یعنی پیرے دے ترکیہ ساں اپنی منزل اپنی رستے اپنی کلہیپ اپنی جنون اپنی سکت اپنی ہر جذبے کو سدھار دے خیر سین اے ساری انگاری پرانے انگاری ہی لگتے ہیں اجل الحمدللہ سادھے دیرہ اسمیل خان اچھ یڑا سرائی کی وسیبے تے اپنی مابول انگاری حقبہ سے جینہ پیا ہے اچھا دے کور اتنے مہان ہستیاں تشریف بھی نہیں اچھا انہ سارے مہان ہستیاں دے آمارا لندے دھرین ہیں اچھا سارے دیرے وال انہ دے وہ خوش ہیں تکیمیں مخمور کلندری صاحب فرمائے جو شالہ سنہ دے پیرے تے میدہ پیرا آوے رب سنہ میل ملاوے تائیم سنہ پیرے تے پیرا آئے رب سنہ میل ملاوے تسہ سارے کٹھے پیرے ہو سنہ ست بسم اللہ ورد بسم اللہ لکھ بسم اللہ سجر نامین اکھی ٹھرین تسہ لنگ ہے سلامان مدھایا ہے آفتاب احمد آوان آجدی محفلہ پیزبان ای گندھا راہین کو بورد تامنال تھیمنالی عظیم الشام سریکی کانفرانسی محبتہ بھرا سلام پیش کریں گے کولوں دوروں ای پار نو پار باروں بار آئے ہوئے سبھے مہمانہ کو سبھے خیران آدھ ہے بزرگان دوستان سینہ مکران کو ست بسم اللہ آدھ ہے تے بھرپور امید کریں گے جو تھوڑا تے سادہ آجدہ جہاڑا بہن بھلا گزر سی محبتہ بھری محفلہ محبتہ بھری محفلہ کندھ اللہ پاک دے با برکت نانال بدھیج کیا ہے تے من رانکھ کو اکھانتے ریلے سوں ٹور کو اکھانتے ریلے سوں میں کو خوشی ہے جو میں ہوں محفلہ حصہ اتھا دھرتی دے وہ وجہ وجہ نا اتھا موجود پیٹرن تھے تے انہا دھرتی دے وجہ نامہ کو تے آج دی کانفرنس دے سرائی کی کانفرنس دے پیٹرن کو میں دعویق دے منہ چاہ ساں جو آمین تے جتنے دوست میرا احباب ہے بیٹھے جتنے مہمان ہیں بیٹھے انہوں کو بقاعدہ ویلکم بکھیں تھوڑیاں تالیاں دے گھو جیچے میں گزارش کرے ساں پیٹرن سرائی کی کانفرنس سار دکٹر شاہد پسوط سے میڈے موزز مہمان پواتین و حضرات اسلام علیکم گندھارا ہنکو بورڈ کے پی کے دے زیرے تمام آج وطنہ دے بیچ دو جی سرائی کی کانفرنس دے نکاد بے شک میڈے واسطے بھی تے اس سارا دے واسطے ایک فخر تے خوشی دی گال ہے دی میں زندگی تے بوں رنگ ہونے ایک آم رنگ زندگی دا علم تے عدب تے ثقافہ دا رنگ بھی ہے تے آئی دی کانفرنس دا رنگ ایو ہے ہر شہ کو لوں بالہ تار تھی کہ صرف علم تے عدب دی گال کرنوستے آج یہ کانفرنس منقید کی تھی گئی ہے تے سرائی کی زبان دی ترقی تے ترویی این کانفرنس دا نہ آئے اے ہی کا مکمل علمی تے عدبی کانفرنس ہے جہاں دے جنہ کوئی سیاست دی گال ہے نہ فرقہ واریہ دی نہ نفرہ دی نہ تعصب دی نہ مقابلہ بازی دی کہ میرا خیالیں کرا کرا زندگی دے بھی صرف علم عدب دی گال بھی ہونی چاہیے آج دے کانفرنس دے بیچ سرے بوں سارے موتبر مکالہ نگار سرائی کی زبان عدب تے ثقافت دے مختلی فرنگان دے متعلق گال کرسے تے انشاءاللہ تساں سرائی کی زبان دے ثقافت تے اندے بہو نمے تے خوبصورت پہنوا کو روشنائی حاصل کرسو دوپاران دے باد ایک محفل مشہرہ بھی ہوسی جہن دے بھی سارے پیارے شورا اپرے کلام دے نال علم دے شعور دے رنگ بھی ساں تے شام کو ایک محفل موسیقی تھی سی جہن دے بھی چاہیے مکامی ثقافتی رنگ جمعہ دے مجبور کر دے ساں میں کوئی یقین ہے کہ دیرہ دیرہ صدا پھولہ دا سہرہ کھیند ہے کہ این دھرتی دے تے علم تے عدب دے بڑے بڑے لوگوں نے جنم کی دے تے آج ہی انگان پہنس دے بیچ انشاءاللہ این خطے دے بھی علم تے عدب تربیر کے ترقی واسطے ہی کہ نمس انجامیر ہو سی علم تے عدب دی گال ترانا لے تے علم تے عدب دی گال سنانا لے دوئے بوں سنے دل کے دماغ دے مالک ہونے کہ آئی دی کانفرنس انہا خوبصورت سنے لوگوں دے تے کٹھے میں تو سا سارا ہوں دو جی سریکنی کانفرنس دیرے سمیر خان دے دیں خوش آمدید آگدان سیدے موزیز میں مانانے گرامی گندارہ ہرکو بورڈ یہ اندر تاہامن سرپرستی دنال آئی دیرے دوئید کی خوبصورت تقریب میں لکات کی ہے میں انہوں دے شکر گزار رہاں جناب تیرمین اجاز عمد قریشی صاحب ڈاکٹر ادنان گل صاحب زیہودین صاحب تے آپ نے ساری مقامی آئی دنائزیم ٹیم لالا یاسین صاحب فروع قادل تابر صاحب تے وہ سارے دوست جنہا محمد صلی اللہ محمد صاحب دی کیادہ دے بیچ این کانفرنس بھی بھرپور کا میاوی وستجمی رات محنت دی تھی تے سارا کلوات کے تُسا سارے موجز خواتین و حضرات جنہاں شرکت کر کے سرمان ودھائے ویڑا آوان سیرکھیاں تے اللہ کرے کہ وطنہ دے ہوتے شعور تے آگئی تے محبتہ نصفہ رہمیشہ جاری رہوے سیارے وطنہ نے بڑے دوکھ ری تھے اللہ کرے اینی وطنہ دے بیچ ہمیشہ خوشی کہ امن دا راج ہوئے آخر تے بس میں یہ دعا کرے سام ہائے درد نیاندہ لوگاں کو اللہ بس ہاوئے انہ جھوکاں کو ساراں دے آوان دے بہت محربانی شکریہ محمد شکریہ سین آسی جم جم کے سلطان بیٹھن محلت دے بہن ورسے بعد غریبے کو لگ خان بیٹھن محلت دے لگے بھاگ سا دی جھوڑی کو زیشان بیٹھن محلت دے ای موت تاسمت آکھ دیسوں مہمان بیٹھن محلت دے ساراں دے میرے سمیر خان دی احزاز ہے شرک ہے لیلوی دنفا سریکی کانفرنسے مقاد کی تتھینہ پی آئے تے اساں گندہ رہے ہیں کو بوڑ دے مو شکر گزار ہیں تے جیرے سرپرست ہیں سرسنا مہمان صاحبوں نے شاید محسوس صاحبوں نہیں انہاں دے بھی بشکور ہیں جو اتنیا محبتہ نال ہوئی تھا اس قسم دے پروگرام کروین نہیں تے صحیح میں ٹور کو اگھاں دے ٹوریسوں میں اگلے جیرے مہمان کو دعوت دے مانالا ہم ڈکٹر ادنان گل سے رونی ہم وائس چیئرمین ہم پہنگ لیکن انہاں دی طبیعت دی ناسازی وجہ کن اور سٹیٹ تشریف نہیں گنا سکتے تا میں گزارش کرساں وائس چیئرمین گندہ رہے ہیں کو بوڑ سرسنا ڈکٹر سلاودین خان سے خون جو پلیز سٹیٹ تشریف گھنو تے آپ اگال مخار کرو تقیبا سوا سال ہو گیا کسی پہلے آئی ہیں تھے میرا اس میں خان دکھا تسانی جو پہلی کانفرنس کی تھی اسی حال دکار یقین ہے اس دے ہواید نال خوشگواہ یادہ نہیں یا تسانے سوچا ہے کہ اسی اس جو سفر ہے اس مسیح جائی رکس میں محترم اجاز پریشی صاحب جو جگہ تشریف فرما ہوں انہیں سرپرسی دکار سانے اس رفت اس سال دیستے نہ صرف ہے کہ ڈیرہ دکار ایک کانفرنس رکھی ہے بلکہ اسی بات یکے بات دیگرے اسی حریبور سواد تے اسی طریقے نال اسی چپرال تک بھی اس کانفرنس جیڑی انتہا ہے اور اسی انہوں نے نکات کار سنے تو اسی سال دکار انشاءاللہ ساڑی عالمین کو کانفرنس بھی ہو سی کہ جیڑی پشاور دکار ہو سی دوسی چیز جیڑی ایجیس نشست دیو آئیدنا یقین انہیں سمجھنا وہاں کے بہت ضروری ہے کہ مہترم جمشت دستی صاحب انتہائی فقیرانہ روش رکھنے علیہ سارے ہیں میں نے ہوں مہترم عزیز علی زی صاحب بھی عزیزم ایجرات موجود ہوں اس یہ سمجھنا ہے کہ جس طریقے نال اس صوبہ خیاب پختون خواہ دے دیگر شوراء اکرام بلخصوص صوفیانہ تصوفانہ جنہ دا جنہ دی شائری ہے انہ دا نام تقریباً صوبہ دکار بہت ہی معروف ہے اسی طریقے نال اسی سمجھنا ہے کہ سائن غلام فقیر جیڑی اسے باتے رحمت اللہ علیہ سرائی کی بیٹھ دے یا سرائی کی وسیب جیڑی تسوی کہہ دے ہو اسی طریقے نال اسی طریقے نال سائن احمد علی جیڑی ساڑے پی شاور دین تے ہزارہ دکار سائن غلام دین ہزارویں اے او شوراء اکرام ان کے اسی سمجھنا ہے کہ جنہ دا تصوف دے ہوتے یا صوفیانہ شائری دکار اوئی مقام ہے کہ جڑا اس صوبہ دکار کسی بھی دوسری زبان دے صوفی شوراء دے ہوئے او نسبت یا اہمیت کہ جڑی انہ شوراء اکرام نوں ساڑے سکولز دے کالیجز دکار نساب دکار شامل کر گریتی جا ساگ دیئے او اس وقت ساڑی نہ صرف اس سرائی کی وسیع دکار پشاور دکار بلکہ ہزارے دکار بھی او اہمیت ساڑے انہ صوفی شورانوں نہیں دیتی گئی جسی وجہ دینال شاید انہ در نا اس حوائے دینال کے پرے صوبہ دکار ایک عرفیت رکھے اس حوائے دینال اس وقت موجود نہیں گا گندارہ انکو بورڈ تے گندارہ انکو اکیڈمی اے او ادارے ہونکے جنہاں بھی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ جتنی بھی صوبہ خیر پر تنخار یہ زبانہ ہونکے کم و بیش اتیس سے قریب زبانہ ہونکے جنہاں بولیے جنہاں مختلف علاقے ہیں دکار تو ساڑی یہ کوشش ہے کہ نہ صرف انہ دادب انہ دی ثقافت بلکہ انہ دی اس زبان دی تنویج دے وائے دینال جتنی مشکلات تھی اور رکاوٹہ موجود ہیں انہاں وہ ختم کرنے دی کوشش کی تھی جائے ہیں یقیناً اس جگہ دی ہوتے ہی اسی جتنی بھی کوشش ہوں یا اس وائے دینال اعتراف نہیں کرنے چاہے وہ دیرہ اسماعیل خان دکھا رہی ہیں یا پشاور دکھا رہی ہیں لیکن دیرہ دینال ساڑی ایک نسبت ضرور جیئے ہوئے کہ جس میں اسی قدیمی پل آگی ساڑی میں وہ ہے کہ دیرہ ہمیشہ پھلا دا سیرہ دی ہے اس صوبہ خیر پر تنخار دا اسی سمجھنے ہیں کہ جس جگہ دی ہوتے بھی دیرے دا نام ہو سی یقیناً اس سیرہ جگہ اس جگہ دی گل کرنے آلے دے سیر دی ساڑی 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 آخر دکھا حضرت علامہ دا ایک شیر پڑھ کے میں تو اسی جائے چاہتا ہوں تو غنی از حر دو آلم من فقیر روز محشر ازر خائے من پذیر در حساب امراض تو بھی نی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر بہت بہت شکریہ دوسرا اتنے دورو تشریف بھی نئے ہوئے اسا ان المحبت دا اظہار کی طرح ہے در اسمیل خان دی گھرتی کو آپ نے وجود دا المان بخشائی ہوئے سارے دوستیں پیرامے کو والا ست بسم اللہ لکھ بسم اللہ ود بسم اللہ یہ خالی تھی کہ نہ ٹوسی ہر کوئی جھولی کوئی نہ کوئی شے پاکے نکسی یہ ران کو اکھانے تو رسوں میرے در اگلے سٹیٹ کے آمانے لے مہمانیں معزز مہمانیں سر زیاددین صاحب جنرل سیکٹری گندرہ ہنکو بوٹ انہیں کو میں گزارش کرسا کہ سٹیٹ تشریف بھی ناسیں انہیں دے نامے جنہ میری بور تو جھور ہوئن جنہ ساول پے تیہرے چاہ جنہ سرمی ہوئے جوپڑ تے سرمی دے نازک کھلنا تے میڈا یار اسور دے وے لے کوں جنہ میڈا یار اسور دے وے لے کوں جنہ شب نم کردی پی ہوئے جنہ کالی رات دے سینے تے کوئی چاندنی تردی پی ہوئے تیک اجاد کریجے اون بے لے تیک اجاد کریجے اون بے لے تو اٹالیا نے گونی کشنی کی ناسیں جنہ کمدیش دستی صاحب مخترم ڈسٹک ناظر مریزی صاحب جنہ آپ ڈاکٹر ننگل جنہی پیچھے اہمو率 ڈسٹک ناظر م بدقریقیام ڈسٹک ناظر م بدقریقام ڈسٹک ناظر ڈسٹک N تردی پیچھ میں کمدیش دی اور اون کو ڈاکٹر سواگ sc Image گندارہ ان کو بورڈ دے والے نہ دے اکس کر ساں کہ گندارہ ان کو بورڈ پاکستان ایسی بائیس سال پہلے وجود اچھا ہے گندارہ ان کو بورڈ دے مقصد دے آیا ہے کہ ہن کو زبان جلاوہ ساڑی خیر پفتن خواہ جنیاں زبانہ بولی جنیاں ثقافتہ موجود ہیں انہ دے تقویر و ترقیدہ کام کی طریقے ہیں سلائکی بھی ساڑی پاکستان دے بڑی خوبصورت زبان ہے دوزہ چودہ ان پیسا نے سلائکی کامپس گندارہ ان کو بورڈ نے اسی مقصد سے منققت کی تیئے کہ پاکستانیت نوں مضبوطی اسی وقت مل سکت دیئے جو دور سے موجود ساری زبانہ دی اکائیان اسی مضبوط کے ترقی دیں گے دوسری سرائکی کامپس بھی اسی نکتہ نظر میں منققت کی تیجانیت بھائیے گندارہ ان کو بورڈ نے بائیس سالہ جنے کچھ اچھے سے کم کیتے ہیں وہ جنسانے اس سال اس سرائکی کامپس مکالے کامپس بھی کال لیتا ہے اللہ دی میرمانی نان کہ جنے مکالے کتے پیش کتے جسون چودنا پندر مکالے جنے آنے والے وقت پیش کتے جسون یہاں مکاریاں نوسانے کتابی صورت اچھ کانفنس دے نرکاز سے پہلے چھاپ لیتا ہے دیلا پھلا دے سیلا دے نام دے میں سمجھنا کہ اے عزاز گندارین کو بول دوسرے اس لئے آدھر اہمیں کہ پاکستان دے شاید قومی دارے بھی اس کا مجھ شاید نہ کر سکن گندارین کو بول نے کام اپڑی زبانہ دی محبت دی خاتر ایک کاملی سر جام دے چھ رہا میں صرف تھے چوارے سامنے ایک چھوٹی کی داکومنٹری پیش کر ساں گندارین کو بول دی مختصر جی کانی پائم منٹہ دی داکومنٹری دے چھوٹے میں ارشد صدیقی صاحب سے کہہ ساں کہ وہاں تے کک سی لکھ دے نام انسانے ایک داکومنٹری بڑھائی وہ حاضرین دے سامنے پیش کر دی جو توڑے زبانہ دینار توڑے نیادر جvation پرکھا بے شک نياد داکومنٹ یک نہیں موسیقی 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 جی تو خس کے رابدہ نہیں ملدہ کم جھولی چھل سرکھائیں لے کے سب لوڑے کترے کترے دی ہوئے پار دو چھل سرکھائیں لے کے منگو آج دی روٹی حاتم تو منگو آج دی روٹی حاتم تو آکے آج نہیں کال سرکھائیں لے کے سارے سر دی سب کا چھانک اینی ہندے شیش محل سرکھائیں لے کے میں ملک اسلام عمان صاحب کا اے دن نل شکریہ دا کریں عزت بخشیے سب کو یاد کیتے بلکہ میرے سرزمین ملتان دیوی دو اہم شخصیہ تشریر کرنا ہم مزارے سے کہ سرزمین خیبر پختون خوا دے لوگ جانگ دے پہن اور بڑی خوشی تھے یہ کہ محترم جناب اجاد احمد قریشی صاحب دے رہے کہ بہت بڑی اہم ذمہ دار پوستے رہے گئے ہیں صاحب چیف سیکچریرین سندھ اور خیبر پختون خوا اور خصوصی طور پر انہیں دیئے پوری ٹیم بڑے خوبصورت نائم کیونکہ میں زیادہ واقف نہیں انہیں دے سیکٹری سبان ویس جیرمین ایک بہت خوبصورت ایک محفل سجائیہ نے اور زبانہ بھی سرپرستی کرے دے پہنے اور میں یہاں والے نال یقیناً سیاسی اختلافات علیدہ ہونے میں خیبر پختون خوا گور مردہ بھی شکریہ دا کرے نا کہ جیڑے میربانی کرنے کی سخت حالاتیں موقع دینے اور انہیں دوستیں دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں کیونکہ ایسا تو ویسے تختل حوردہ ظلمدہ شکار ہیں سارا جیڑا پورا خطہ ہے سرح کی خطہ یہ سمیت میں سے میں پنجاب دیگا کرے نا سارے لوگوں کو کوئی موقع نہیں ملدہ پیا اپنی سطح تو تھے سارے سرح کی نوجوانہ نے تنظیمہ نے اپنے طورتے کام کی تھے مگر حکوم کی سطح تھے کوئی سرپرستی کرے اور کالی میں کوئی ملک اسلام ممار صاحب میں سے کہ سابقہ گورنمنٹ یڑی کے خیبر پختون خواہ بھی گزریے اینٹی دی انہیں پریمری سطح تاکیتا سرح کی دا باقیدہ قیدہ آغاز کی تے اور این سارے وقت ایک بڑی خوشی دیگال ہے کیونکہ چیز ہے کہ سارے اساں یڑی ایک سرح کی زبان ایک تاثق کو لپا کے بدقسمتی یہ ہے اگر اگر کساں کوئی صوبے دا مطالبہ کرو کوئی بھائی گال کرو اون کو ایک رانگ دیتا میں دیں اون کو غلط طریقے نال مرور چوڑ کے پیش کیتا میں دیں کتن ایسا مقصد نہیں کہ ایک علاقہ ہے دی ایک ثقافت ہے علاقہ جازت بانائن ہر بندہ اپنے اپنی نال چیز نال پیار محبت رکھ دے تو میں ہی بیئی خان دے اچھ بھی گال کلیر کرنا چاہنا کہ سارے کتن کوئی ایسا مشن کوئی نہیں کہ ایسا کئی زبانہ تک رہا چاہنا ہے آج دیگر یہ محفل یہ بھی پیغام نہیں دیئے کہ کندارہ ان کو بورڈ نے سریکی عدد بھی کانفریس سرزمینے ڈی آئی خان رکھتے ایک میسیج دیتے جوڑاں دا میسیج دیتے یہ کٹھے ہونے دا ایک پیغام دیتے کہ ایسا مل جل کے گڑھانے چلوں اور اندھے بہت پڑے عدد بھی اور سینئر لوگ بہت پڑے لکھے لوگ یہ دے تاثر کلو پاک یہ ملک دے واسطے کام پائے کریں میں نے کوئی خراج تحسین پیش کریں اور انشاءاللہ ہمیشہ میں کوشش کی تھی ساری سرپرستی رہی ہے جی تھا دوست نے یاد کی تو میں یہ ایک پولیٹیکل ورک کر رہا اور ساری ریئے جہتے کہ ایسا ہی مل کو جنو ایسا ہی انہیں لوگوں کو مل جل کے ایسا یہ طبقے کو یہ تاثر کلو نکل کے قیمتی پاکستان ہے درد اشتر دیجی ایک شرم ناک گھٹیا لانتے پھسیا پھئے اور یہ ایک ایسا اچھے طریقے نہ آگے کیونکہ اپنے صوفی اکرام دیجئے تعلیم ہے آج یہ کچھ اور لیتس آج انتہاب پسندی دیگال کریں گے ہیں یہ جتنی بھی حالات بڑیں ایسے لوگ بھی سارے حکمرانے دے بھی کرتوت ہیں کہ جنہیں آکے انہیں زبانے دی تعلیمات کو فروغ نہیں دیتا اور اپنے طبقے تک بلکہ انہیں کو روکے رکھے اگر اج این چیزیں کو زبانی سطح تھے علاقہ سطح تھے یہ اچھے اچھے لوگ ہیں انہیں کو اگتے گھن کے آوے نہ انہیں دی سرپرستی کریں نہ یا صوفی اکرام دی تعلیم کو کہتا ہے اج پاکستانی حالات جنہو بھی مسلم مما دے کمائنڈر بھول بیار بھائیوں نہیں لیسے کے گھومل یونیورسٹی دے بھی کیونکہ سارے حکومنان آنین محفلن دوتے بڑے بڑے اعلان کروین ان اجلاتے چالد بازی ایک مقر عمل نہیں تھی نہ یہ دکھ ہے کیونکہ سبی حکومت دا مسئلہ ہے اور زلہ ناظم صاحب تشریف رکھ دیں ما شاء اللہ انہیں دے بھائی نال میرا بڑا تعلق ہے پہلے ہی پچھلے دورے چیز ہیں ملاقاتہ ساجہ رہ گئیں میں امید رکھتا کہ زلہ ناظم صاحب سبی حکومت کو آکھے نہیں دے عمل کریں کیونکہ یونیورسٹی دے ہاں ٹوٹل کنٹرول سبی حکومت ہے کل کیونکہ بفاق دے ہم کوئی تعلق ہے نہیں اور قومی اسیمبلی تک بس اگنا تک رہے کہ یہ سبی کو پاور ملی اور ہی حوالے ایسا وزیر اللہ خیبر فختون خواہ کو میں خود بھی خاتل اقصہ اور ایہ آج بھی حوالے میں سلک کوئی قرادات ہی کسی کے مہربانی کر کے سریکی دیپارٹمنٹ انہا اجرات ہی انہا چاہید ہے جو کہ انہا ایلہ ایمبلیمنٹ کی تے اور انہا سارے دوست ہیں بہتفاہ بھلا شکریہ دار کرسا اور سارے ایک شاکر مہروی صاحب ایک سارے شاکر شجابات ہیں اور دو جے شاکر مہروی صاحب شما میں نل تعلق رکھتے مظفر گوڑی دنیا تو چلے گئے انہا ایک میں ایک چوہ دوڑا سرا کے اجازت کی انسان تو یاد رکھی سکس فرینچ کئی پئی شیکھوٹ میں یاد آسا کئی ثابت شیکھو کئی ہی لو لگا کئی جا گھوٹ میں یاد آسا جے شام دے بلدیں پکھی آندہ دیچھو کہیں جا جھوٹ میں یاد آسا تیرے حت دا شاکر شیشہ حاجر اگیم تروٹ میں یاد آسا اللہ میرے نال آئے ہوئے دور کو آئے ہوئے مہمان مہدی حسن صاحب مہدی حسن شاہ صاحب اتنے بھی دوست احواب دونو تشریف گھنن کولو تشریف گھنن سارے اوسط بسم اللہ وط بسم اللہ لکھ بسم اللہ تے حاصل کار انشاءاللہ سرکستان سٹوڈنٹ بیٹھیں تا گومبال جنورسٹو دے ویچ سریکی ڈیپارٹمنٹ دے حوال نال حکم تفقہ کر اداد ایہیں پروگرام ایہیں حال آج دن یوہار انشاءاللہ منظور کی تی ویسی داڑی نمس سنوئے پئی یا مجھے تے بیٹھے ہوئے یا بھئی گال ہے بارحال غیلہ وہ مختصر ہے میں گال لنبا نہ کرنا تے آج دی ساری محفل لجر پھول ہین سہرے ہین آئے بٹھیں ہین مزارش کے ساں آج دی محفل لے مہمان خصوصی عزیز اللہ خان علی زیزلہ ناظم در اسمائل خان کونڈ سٹیک کے آمیں تو تیسے لوکن حضار مہار کریں مہمان گرامی اور عزیز ساتھوں السلام علیکم آج یہاں دیرہ اسمائل خان میں سرائکی بھائیوں سرائکی خان سرائکی خان سرائکی خان لکھی ہوئی تقریریں اندھے بعد انشاءاللہ سرائی کی ایک چیز ظاہر کر گئے آج یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں سرائی کی بھائی بہنوں کے درمیان آ کر بہت خوشی اور مسارت ہو رہی ہے ڈیرہ شہر کو ڈیرہ پھولاندہ سیرہ کا جاتا تھا یہاں کے عدوی اور ثقافتی رنگوں کی دھوم پورے وطن عزیز میں تھی یہاں کے رسم و رواج یہاں کی ثقافت اور یہاں کے لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ مثالی رہا ہے پھر کسی کی نظر لگی اس شہر کی رونگوں کو اجار کر لے گئی اور اس شہر کی محفلوں کو ویران ہو گئی یہاں کے اس شہر عدیب لکھاری فنکار آٹسٹ اور کھلاری سب اس شہر میں امن کی بہالی کے خوش مائن تھے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب یہ دھرتی ایک بار پھر عدب فن اور کھلاریوں کی سرگرمیوں کی جانے باپس آ رہی ہے اس موقع پر قانون نافذ کرنے اور یہاں کے امن و امان کو بہالی کرنے کے لیے میں زادی طور پر یہاں کی پولیس اور پاکستان آرمی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں اور قربانیوں سے یہاں کے لوگ قرآن فضاء میں سانس لے رہے ہیں عدب اور فن کسے بھی خطے کی پیچان ہوا کرتے ہیں جب ثقافتی رنگوں کو شہری تحریروں میں اجاگر کیا جاتا ہے تو وہ تاریخ میں عمر ہو جاتے ہیں اس لئے مذہب شہری اور منزلات کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مقام شکر ہے کہ آپ ڈیرہ کی فضائیں بھی شہری اور فن کی امین بنتی جا رہی ہیں جب مجھے سرائیگی کانفرنس کے لیے دعوت دی گئی تو یقین جانیے مجھے بہت خوشی ہوئی میری خواہش اور ترجیات میں شامل ہے کہ خطہ ڈیرہ کو عدبی اور فنی طور پر آگے لے جاؤں یہاں کے آٹسٹوں کو وہ موقع فرام کروں کہ وہ اپنے فن کا بھرپور اظہار کریں بسٹرگ گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں کے عدبی اور ثقافتی فضائوں کو ایک بار پھر زندہ کیا جائے سرائیگی یہاں کے خطے کی زبان ہے اور یہاں کے لوگ جب یہ میٹھی زبان بہتے ہیں اور اس زبان میں شائری کرتے ہیں تو ان کا رنگ دوسروں سے جدا ہوتا ہے زبان کوئی بھی اس کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ اس کا اظہار ہو سکے عدب ثقافت اور روایت کو آگے بڑھنے کے مواقع ملنے چاہیے میں اس کانفرنس میں دعوت پر ایک بار پھر ارگنائزر کا شکر گزار ہوں اور اپنے تعاون کی مکمل یقین دھیانی کراتا ہوں آخر میں انشاءاللہ تعالی ساری جتنی بھی کوشش ہو سی انشاءاللہ تعالی آسا کریشو آسا سارے سرائیدی بھراوانے انشاءاللہ تعالی کٹھے راونا ہے آسا دیرہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ پھلا دا سیرہ بڑھاونا ہے دیرہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ تعالی آسا دیرہ اسماعیل خان کو اگو گھر کے برنا ہے تو جی میں دوہزار ہیک دے ویچ دوہزار دو دے ویچ دیرہ اسماعیل خان کو لوگ آگ دیان مثال لیندی آنی دی امن دی انشاءاللہ تعالی اسا دی رات محنت کریندے پیسے دی رات انشاءاللہ سا لگے پیسے اسا دیرہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ پھولا دا سیرہ بڑھا ملا ہے تو انشاءاللہ پاکستان در ایک انصاف کی حکومت دا ساری زیری ڈسٹرک حکومت دے انشاءاللہ سا لہی اومشن ہے کہ اسا انشاءاللہ تعالی اسماعیل خان کو ایک روشنیا دا شہر بڑھا ملا ہے تو انشاءاللہ اسماعیل خان کو انشاءاللہ سا لگے بڑھا ملا ہے سارے جیرے آرٹسٹ ان جیرے سارے سارے جیرے ایتھا روایات ان جیرے سارے ایتھا کلچر ہے انشاءاللہ تعالی اسا حکومت پر موٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے سرائی کی بھراوا کو آخڑا چانا کہ تسا کٹے تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسمائل خان کو اسا توانے اپنے بھرائے سے اسا توانے اپنے لوکل لوگ سے انشاءاللہ تعالیٰ تساہر ساتھ لو تاکہ انشاءاللہ اسا دیرہ اسمائل خان کو ایک پھولا دا سیرہ بڑھاؤں اوہ مہربانی یہ گندارے پوریڈ جرمین ہیں انہوں نے وعدہ کی تا ہے کہ انشاءاللہ تسج میں کال کی تی ہے اتنا ہی خصوصی صرف خواتین دیس راکی کانفرنس اجازہ اتقاعت کرے سو تو انہوں نے واسے مکمل سپانسر کرے سنگی قرشید صاحب اختتامی کرے مات ادار کرنے واسے آسے نے لیکن تھوڑی اٹالیا نے اگو مجھونا دے آنا تک غیبی رازی سارے اٹھیں پہ اسے بال کرے سو انتہائی محبت مارک میرے عزیز دوستو بہنیو دیراو سارے کل پہلے تمہیں تورا شکریہ ادا کرنا توری محبت خلوص بار بار اتنا چھک کے گناں دیئے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اے محفلہ اے کانفرنسز انشاءاللہ تھی دیرا سن میں اپنے مہمان خصوصی ناظم ڈسٹک ناظم سے امدہ شکریہ ادا کرنا کہ وہ تشریف گناں البتہ میرے ای خیال ہے کہ وہ زلے دے سربراہ دی ایسیتی ایسے ہوسٹ اتنا موجود ہو سن لیکن ساکھو انا دا انتظار کرنا پی ہے میں امید کرنا کہ اس قسم دے سارے ایکٹیوٹیز سارے جڑے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اون کریں تو ان کو لیٹ کریں ایسا اپنا ٹائم گزار چکے ہیں اللہ دا شکر ہے ایک نوجوان قیادت ہے دسٹرک ناظرین کی صورتی میں امید رکھنا کہ تارے جڑے ایک پروگرام این چیزیں اندی چھو اندی رہنمائی پوری سپورٹ ہو سی میں کوئی اے بھی خوشی ہے کہ جمشہ جستی صاحب دونوں تشریف گناں سارے مہمان سارا اکھیان تھے ایک بڑی نیڈر لیڈرشپ ہے جڑی آواز ساری اسمبلی غریبہ وزتے پس ماندہ علاقہ وزتے اندیتے ایسا فخر کر دیں تو میں بڑا مشکور ہاں کہ ساری کانفرنس ایچ تشریف گناں نالی میں ساری ایک معزز سیاسی شخصیت مرید کالن صاحب بھی آئین مہمان گرامین میں اندہ بھی شکریہ دا کردہ کہ ان کانفرنس ایچ تشریف گناں ہمیشہ جا رہے انہ چیزیں چونہ دیں سپورٹ رہیے تے گندارہ ان کو بورٹ دے جیرے ادھدار ان بہو مسروفیت ڈاکٹرز ان انہ دی پرائیوٹ پریکٹس ہے نوکری بھی ہے انہ دے باوجود دیرہ دی محبت انہ کو چھک گناں دیے تے او پچھلی کانفرنس ایچی آئین تے این کانفرنس ایچی موجود ہیں انہ دا بھی میں شکریہ دا کردہ جہاں تک میرا تعلقے اے میرا اپنا وطن ہے میرا اپنا شہر ہے میں کوئی ان دی آوان ایچ نہ صرف خوشی تھی ان دیے بلکہ خف اے فخر ہے کیونکہ انہا گلیاں ایچ میں ریاں انہا سکول ہے ایچ تاٹا ایچ میں پڑھا تے انہا تیچرز دی محنت خلوص ان دنال میں ہی کوئی نتبے دے پہنچا ہے اپنی محنت تے لیکن یہ ہے کہ میں اپنے این زلے کو بھولنا سکتا ہے نہ صرف این وجہ کنوں کہ اے زلہ میرا بچپن گزرے میرا سکول تاٹا ایم گزرے ان کے علاوہ جنہے لوگا نے محبت جنہی شفقت ہمیشہ لیتی ہے میں سرویس دے دورانی جنہا آنا ہم تا دل کچھ تھی نہ آئی جنہی اتحان جنہی نا ماحول ہے جنہی جنہی رہے طریقے دنال تو او جنہی آدمی خدمت کر سکتا ہے ایکسپورٹ پرموشن بیرش ہم تا ہے اونے وستے ہی اتنا سا فنکشن بھی کیتے پشاور ہی کیتے جیڑے کہ نگلیکٹڈ ہونے ہیں اللہ دا فضل ہے اس جیڑا سارا ذلہ دیرہ ان دیج پہنچ زیادہ ٹیلنٹ ہے تو دیکھ سے دے ہو کہ ساری خواتین بھی کتنی ریپریزنٹیشن ہے اے ٹیلنٹ ہے اے شوق ہے اسی طرح مرد حضرات جیڑے تشریف گنائن تا این شوق این جی خلوص کو دیکھ کے سارا دل چاند ہے کہ گندارہ ان کو گوڑ اتنا زیادہ کو زیادہ فنکشن کرے میں کوئی ایوی خوشی ہے کہ ساری گنمل یونسٹری دی نوجوان بڑی قیادت آئے ہوئی ہے جرے سارا مستقبل ہے انہیں جذبہ ہے وہ خدمت کرنا چاہنے تے آپڑے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں انہ کو میں یقین نوانا چاہنا کہ انشاءاللہ گندارہ ان کو گوڑ دیتا ہے جیڑے اور فنکشن آپڑی یونسٹری کرسن اور جانا رستے تاکہ ایسا آپڑی زبان آپڑی ثقافت آپڑا آرٹ وہ جرے نا بھی نہ کوئی دکھا سکے انہ کو میں یقین دیوانا کہ انشاءاللہ نیکسٹ فنکشن سارا ایک یونسٹری چیئے ہو سی جنرلی سارا انتظام انہ کو کرنا ہو سی ایک جرے نا ایک انشاءاللہ خواتین وزتے ایکسلوسیب لیوی ایک کانفرنس کرسوں جہاں دیج کے وہ خود انہا انتظام بھی کرسیں اندھے جیڑے مکالے اندھے پروگرام سارے ایکٹیوٹیز اندھے فنڈنگ بھی ایسا انشاءاللہ کرسیں ایک گندارہ ہن کو بورڈ تھوڑی سٹوری پڑھی ہے میں آپ نے لفظیں جہاں آنا کہ جلے میں پشار پوسٹڈ ہم کمیشٹر وعدباد چیف سیکٹری وغیرہ تو اوہ میں لٹھا ہے کہ ایک گندارہ ہن کو بورڈ کچھ چند ایسے اشخاص ہیں جیڑے کے اتنے خلوص دنال پندرہ ویس سالہ کو لوں اپنی جیبوں پیسے خرچ کر کے اے علم عدد اے کتابہ اے جیرے نے فن و ہنر دی خدمت دیجھ لگے ہوئے ہیں حالانکہ اچھے مضروف پروفیشنل دیجھیں لیکن گورنمنٹ دی طرف ہوں انہوں کو ہارٹ لی دس فیصد بھی انداد نہیں نوے فیصد اپنی کنٹریبیوشن اے کانفرنس ہی کر دیا فنکشن نہیں کر دیا ان دن آل میں موتاثر تھی ہوں تو کوشش کی تھی کہ صبحی حکومت بھی اندی جیرے نے پانچ لاک کیونے ڈا لاک انہوں دے جیرے فنکشن وز دے آدمی سینکشن کلاش رنبائی اندے بعد ریٹائرمنٹ دے بعد انیس سو اٹھ دے بعد انہوں نے میں کو آخہ کے چیئرمن صاحب وفات تھی گیا ایک سارے بڑے عالم پروفیسر ہیں پشاور دے تو سا اندی جیرے نا چیئرمنشپ قبول کرو کیونکہ توریہ جیرے نا انہوں نے کٹیشمنٹ ہے حالانکہ میں ہوں والے اسلام آباد اچھم میں اتھا اسلام آباد وفاقی مدصد دنال سینئر ایڈوائزر دے تور تے ریٹائرمنٹ دے بعد کم کر رہے ہیں اندی چی کم غریبان دا کم ہے اٹھ سکال پور مہنس کوٹ کے لوگاں دے جیرے مشکلات ان سوئی گیس دے بیل بجلی دے بیل نادرہ دے پاسپورٹ دے او ایسا مسئلے حل کر دے تو میں این وجہ کنوں ایکسپٹ کی تا کہ اتھا کم کرنے والے پور خلوص لوگ ہیں اپنی جے میں جو خرچ کر دیں سرکاری پیسے کو غلط استعمال نہیں کر دیں اللہ دے فضل نالہ سانڈویکڈو فنکشن کی تے گورنر صاحب تشریف گنہ ہے چیف بنیشٹر سپیکرز باقی حضرات انہوں کو پتہ لگا کہ ایک کم ٹھیک چل رہے ہیں تو پہلی دفعہ انہوں نے پچاس لگ دیتی کہ سارے ایکٹیوٹیز فنکشن کرو ان دے بعد اصلا ایک پروجیکٹ دیتا کہ اصلا ایک اکیڈمی بڑھانا چاہتے ہیں جیندیج کے این صوبے دے ساری لینگوڈجز دے ریجنل لینگوڈجز ان دی خدمت ان دی ہند کو ہے سرائی کی ہے چترالی ہے کوہاٹی ہے سارے لینگوڈجز دے جڑا آٹ تے لٹریچر تے جڑا ثقافت ہے ان دی ترویج راستے اوہ اللہ دے فضلنال ست کروڑ دی اس کی منظورتی گئی ہے تے میں خراج تحسین پیش کرتا ہی حکومت کو کہ انہوں نے ست کروڑ ریلیز بھی کر لیتا ہے اچھا اوہ اکیڈمی تے انشاءاللہ اصلا جرینہ کتابہ ریسرج تے اے جڑا طورا ڈپارٹمنٹ دے تصورے انشاءاللہ گمل ینورسٹی دے علاوہ ہری پوری ینورسٹی دے نالگال چل رہی ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں تے ہیک جو رہنا سا چاندے ہیں کہ ساری اپنی اکیڈمی بھی ایک ڈپارٹمنٹ دے تور تے کہ اندرچ لوگ ایم فل کر سگن ایم بے کر سگن بی اے کر سگن جی میں تے پشتو پنجابی باقی زبانہ دے جو رہنا ماسٹرز دے پروگرام ان سارے بچے بھی سرائی کی ہند کو پڑھ کے تے سی ایس ایس تے پی سی ایس تے اپنا جو رہنا ہے زبان اچھا لوجہ جو رہا ہے ایک اہم نکتہ جو رہنا جی وہ ساکھ کوئی رکھنا چاہیے دے کہ جی ساری جنریشن آئی اوہ اردو بھی پڑھی انگریزی بھی پڑھنی پہ انتہان تے سرکاری ہندی وجہ کلوں پشتو بھی سارے اکثر لوگ جان دیں کیونکہ ہی سوبے چلانے ہیں اوہ سارے براہ ہیں اوہ منرال ملک کے ساکرنے ہیں اوہ اصلا لٹھا ہے کہ وقت دے نال لال ساری آپڑی جیری زبان ایک گھرائی جی نہیں بولی مہن دی ہند کو تھی گئی سرائی کی تھی گئی اور لوگ جیرینہ فخر محسوس کردیں کہ ایسا اردو تے انگریزی جی بولو اے جیری تحریک اے گندارہ انکو بورڈ والی تے سارے خواتین و حضرات جو تشریف گناہ ہو اے ان کی وجہ کو لے کہ جس طرح اوہ زبانہ دی ایسا قدر کردے ہیں اپنی زبان دی بھی اوہ لحاظ نال قدر تے اون دی جیرینہ خدمت سارے تے لازم ہے تو انشاءاللہ اے جیرینہ تحریک اس قسم دیئے کہ ہی دی چاہاں بینہ زبانہ دے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہ کردے تو سارے ریکھ سو کہ سارے کتابہ ہیں کچھ پشتو دے کتابہ ہی پبلش کیتے ہیں اردو دے کتابہ ہی پبلش کیتے ہیں تے چند ایک سارے اپنے جیرینہ سوبے دے لوگ ہیں انگریزی ایچ کوئی اگر اچھی ورثوائلے اصلا انہ دے دروازے نہیں بند کیتے لیکن نیچرلی سارے اپنے جیرینہ زبانے انہ دے جتنے زیادہ کتابہ شائری علم فندی جیرینہ تھی سک دیئے کنٹریبویشن انہ دی جیسا انشاءاللہ انکریز کر سو تو میری جیرینہ کالج دے یونیسٹی دے موجوانوں نہ لی بات ہے کہ انشاءاللہ تُسا مل کے ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام آوان مل کے کیونکہ یونیٹی سٹرنگ تھے ڈیرین دی مسجد علیہ دا سمیم رانی مل کے لیکن یونیسٹری جی علیہ دا ایکسلوسیو انشاءاللہ کانفرنس ہو جی ٹائم تے طریقہ کار تُسا خود پسے سو ساکھو او لحاظناللہ انشاءاللہ سا فنڈنگ کر سو تے ہک خواتین دے واسدے انشاءاللہ میرا بات ہے کہ او بھی ایسا ہے ایکسلوسیولی انہیں راستے کام بھی کہ میں اچھا اچھا ہزارہ ایسی کانفرنس کیتی ہے کوہاتی جی کیتی ہے بیرز لائچ سواتی جی پروگرام انشاءاللہ ٹانکی چی ہے سارا پروگرام اے ہے کہ سارے کو نال گھن کے چل رہے ہیں پاکستان دی خوبصورتی ہے کہ اتھا مختلف رقائیں ہیں انہیں اچھ آپری خوبصورتی ہے آپری زبان دی چاشتی ہے آرٹ کلچر اگر انہ سارے کو اسے کٹھے ڈیولپ کرے سوں کوئی ڈسکرمنیشن نو سی تو میں سمجھنا ہے کہ سارا ملک بھی مضبوط تھی سی سارا صوبیہ بھی کامیاب ہو سی تے اصلا جی رہے ہیں کہ دے خلاف میں کوئی تاثر کوئی نہیں سارا جی رہے ہیں پیغام جی رسالے صوفیاء نے لیتا ہے محبت ہے تے سارے کو گلے لانے تو میں توارا دوبارہ شکریہ دا کرنا این پروگرام کو آگنائز کرنے والے اسلام آمان صاحب تو ڈاکٹر شاہد محسوس صاحب دا بھی خصوصی جی شکریہ دا کرنا تو یہ جیڑے نہمان ہے گرامی تشریف گنا ہے توارے سمیت تو سمجھ رہے ہیں ٹائم کٹ ہے چھوٹی ندین تشریف گنا ہے لیکن میں سمجھنا ہے کہ اے ساری آپری زبان تے ثقافت خدمت سارے تے کرز ہر ایک تے کرز چاہے سیاستدان چاہے گورنمنٹ سرونٹ چاہے عام آدمی ہے چاہے انٹرلیکٹ چھوڑے تو میری درخواست ہو سی کہ انشاءاللہ مل کے جیڑے جیڑے پروگرام این پروگرام دنال کوئی سارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں میں کلیر کر چھوڑا ساری عمر میں سیاسی طورتیں گزاری اللہ دے فضل اللہ کوئی پارٹی بازی کوئی نیکی پی این دیچ اے ہے کہ اصحاں اپنی زبان تثقافت دی ریوائیول انشاءاللہ کیونکہ ہن اتنی زیادہ کوئی مذہبی جنونیت ہے کوئی ایکسٹریمزم ہے کوئی سیاسی سارے جرنہ آپ پتی چیز اختلافات اتنے تھی گئے ہیں کہ او جرنہ اپنا سارا بھائی چاہ رہا ہے عزت او جرنہ او چیز ایفیکٹ تھی ہے میں چاہنا کہ اے جرنہ سارا پلیٹ فارم ہے ثقافت والا اپنی زبان والا جن دیچ کے مشاعرہ بھی ہے ان دیچ علم و فانے ان دیچ میوزک ہے اس سارے چیزیں مل کے ایک کلچر بڑھنے ایک ثقافت بڑھنے ایک ملک بڑھنے ان دیچ انشاءاللہ اصلا بھرپور طریقے نال خدمت کرنی ہے مل کے خدمت کرنی ہے میں تارا بہت بہت مشکورا تاری محبت دا تاری خلوز دا تاری جذبان دا اللہ آپ تاری رہتے حالے یکھیان دا جمیں پوہیچ پالا یم پوندے کوئی پتر حلے تاں دوکھے توں کج مر گئے بھوٹیچ دم پوندے وط بھالے بھال کے دل پاگل سیر رہتے رکھ کے سام پوندے تاری شاکر موج متاج کیتے کام کافر نال بھی کام پوندے شاکر میری صاحب باند یاد آگیا ہے انہاں ذکر کینے جم شیخصی صاحب باندے سامنے آگیا ہے تے سائی وے لکھانے چاہتا پیسو انشاءاللہ لیکن اس طور پہلے میں کنوینیر آئی ڈی کانفرنس دے سائی اسنا مہوان سے باندے گزارش کے ساتھ چیتی تشریح گینا سائیں جو کوئی شیلنا نیوانڈ کرنی ہے فالیاں بھرکوٹ تاریلنچ اسنا مہوان سے آج دے اقتماد حوالے درحال ایک قرار دات پیش کرینا کہ دیرسپل خان دی دومل ایجنسٹری دے بیچ جڑا پہلے کل وعدہ کیتا ہوگیا سریکی ڈپارٹمنٹ وہ کو فل فور کھولا بنیے اور سریکی لینگویج دے فروغ دے باستے تمام کالیمی دارہ دے بیچ اقدامات کی ضرور اقدامات کی دے بنیے اندے کل علاوہ دیرسپل خان دے کل شہرین دے کل سوشل ایکٹیویٹیز باستے کوئی پارک کونی دیکھو اپنے باست پارک جیدیویج آج کل کوئی ایسی خیر ضروری ایکٹیویٹیز روزانہ کے لڑائی اور خساد اور دنگا تھی دے لہذا دیرسپل خان دے جتنے بھی پارک ان انہ کو عوام دے واسطے سپیر کیتا ونیے اتھا کہیں کسام دے جرگے تصادم ایک کسام دے کوئی نکی دی ونیے ایسا دسٹک ایڈنسٹیشن کو یہ مطالبہ کرینے ہیں کہ فل پور دیرسپل خان دے پارک کون دیرسپل خان دے لوگا اندواز دے پھولا لگا تو ہون میں گزارش کریں سان جناب ایجاز قریشی صاحب کیونکہ وہ تشریف گناہ میں سٹیج دوتے سارے ظلہ ناظم کو شیل پیش کریں جناب ایجاز قریشی صاحب تارید فردینال سارہ پان مدرسی اینے منالے گزارش کریں سا ایمینے جمشید دسٹی سی کو یورو آکام رشید مدرسی ہمارے پر شایدے ہمارے پر شایدے ہمارے پر لیلسان بوکس کینے ہیں بوکس ہمارے پر شایدے ہیں ہمارے پر شایدے ہیں